انجیر کے باویس حیران کن فائدے جنہیں جان کر آپ آج ہی انجیر کھانے پر مجبور ہو جائیں گے انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی نعمت ہے انجیر جسم کو موٹا اور سڈول بناتا ہے چہرے کو لال اور سفید رنگت عطا کرتا ہے انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھڑ جاتا ہے اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے سکھانا ہے اسے سکھانے کے دوران جراسیم سے پاک کرنے کے لیے گندک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈوباتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد نرم اور ملائم انجیر کھانے میں خوشگوار ذائقہ ہو اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی کسرت سے ملتا ہے اور اسے دوری میں ہار کی شکل میں پرا کر مارکٹ ملاتے ہیں انجیر کے اندر پروٹین، مادنی اجزہ، شکر، کیلشیم، فاس فورس پائے جاتے ہیں دونوں انجیر یعنی گیلی اور سوکھی میں ویٹامین اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں ویٹامین بی اور ڈی کم مقدار میں ہوتے ہیں ان اجزہ کے پیش نظر انجیر ایک مفید غزائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا انجیر کو میوے کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے اور دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ قابل حضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے مواد کو باہر نکال کر گرمی کی شدت میں کمی کرتا ہے جگر اور تلی کے صدوں کو کھولتا ہے انجیر کی بہترین قسم سفید ہے یہ گردے اور مسانے سے پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے زہر کے نقصاندے اثرات سے بچاتا ہے انجیر کو مغز بادام اور آخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کرے تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے اگر بخار کی حالت میں مریض کا مو بار بار خوشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودہ مو میں رکھنے سے یہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے اس کو نہار مو کھانا بہت فائدے کا حامل ہے اس کے علاوہ اس کے بے شمار فائدے ہیں انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھڑ جاتے ہیں انجیر کو پانی میں بھیگا کر رکھے چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں دو بار کھائے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے سوکھی انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گی اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کی بیماری پیدا نہیں ہوتی سردی کے دنوں میں بچوں کو سوکھی انجیر دی جائے تو ان کی نشو نمہ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے انجیر جلدی حضم ہو جاتی ہے اور داتوں کے لیے بہترین ہے کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غزائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے خاسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے انجیر کھانے سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو لمبا کرتا ہے انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دے ایک ہفتے بعد دو تین انجیر کھانے کے بعد کھانے سے تلی کی سوجن کو آرام ہو جاتا ہے انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر آتی ہے اور جسم موٹا ہو جاتا ہے انجیر دل کو طاقت پہنچاتا ہے سینے کے درد میں مفید ہے بلغمی خاسی اور بخار کو دور کرتا ہے انجیر سے جتنا خون پیدا ہوتا ہے اتنا کسی پھل سے نہیں ہوتا انجیر کو نہار مو کھانا بہت ہی فائدے مند ہے غزہ کے راستے کھولتا ہے انجیر کو اگر آخروٹ کے ساتھ کھایا جائے تو مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے دو چار قطرے برس پر ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لئے انجیر کا استعمال مفید ہے انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریل مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے جن لوگوں کو دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح ناشتہ کرے کہ پہلے تین چار انجیر کھائے پھر سات دانے بادام ایک اخروٹ کا مغز ایک چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لے کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین چار دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے اس کے استعمال سے پرانی سے پرانی بواسیر کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے خانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں ایسی انجیر بہت نقصاندے ہوتی ہے تو یہ تھے انجیر کے کچھ فائدے جو ہم نے آپ کو بتائے اگر ہماری جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں